اسلامی فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم پاک سیٹ 38 ایس سی بینڈ سے کے یو بینڈ سیٹلائٹ کس طرح لگے جاتی یہ ساری سیٹنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویلک آئیکن دبا کر آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹیم پر ملتا رہے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کبھی سارے دوستوں کو پتا ہوگا اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ آج کل ایک نیوز آ رہی ہے کہ پاک ڈیٹی اچ آر ہے پاک ڈیٹی اچ آر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جب یہ پاک ڈیٹی اچ لاؤنچ ہوگا یہ کون سی سیٹلائٹ پر اس کو لگا سکیں گے اس کی الین بی کون سی ہوگی یہ جو سی بینڈ الین بی ہے اس کے اوپر چلے گا یا چھوٹی الین بی پر چلے گا یہ ساری ڈیٹی اچ کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی ہاں تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتا دوں پاک سیٹ سی بینڈ جو ہے یہ بڑی الین بی پر چلتی ہے اور اس کے لئے ڈیش کا جو سائز ہے وہ چار فوٹ ہوتا ہے لیکن اگر یہ ڈیٹی اچ آتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ کے پاس دو فوٹ ڈیش انٹینہ ہوگا تو اس کے سگنل آپ کو دو فوٹ ڈیش کیوں پر بھی ریسیب ہو جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ یہ پیڈ ہوں گے آپ کو اس کا ڈیکوڈر لینا پڑے گا اور اس میں کارڈ ریچارج کر کے تب بھی آپ ان کے چینل انجوائے کر سکیں گے اور یہ کون سی الین بی پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے پاک سی بینڈ جو ہے وہ بڑی الین بی پر چلتی ہے اور یہ کیو بینڈ جتنے بھی ڈیٹی اچ ہیں دنیا میں وہ سارے کیو بینڈ چھوٹی الین بی پر چال رہے ہوتے ہیں لیکن فیدہ اس کا صرف ایک یہی ہوگا کہ اس کے لئے آپ کو صرف دو فوٹ کا ڈیش چاہیے ہوگا آپ اس کے اوپر بہترین سگنل ریسیب کر سکیں گے اور جتنے بھی آلموس چینل ہوں گے ڈیٹی اچ کے وہ آپ کو ایک چھوٹے سے دو فوٹ ڈیش کی انٹینہ کے اوپر مل جائیں گے جیسا کہ آپ دوسرے انڈینز ڈیٹی اچ یا یورپین ڈیٹی اچ کے سگنل ریسیب کرتے ہیں اسی طرح ہوگا تو یہ کچھ اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان کو لینا اور ان کے لئے یہ کافی کاؤسپلی پڑے گا کیونکہ یہ پاک سیٹھٹی ایٹ اس ٹیم بلکل فرید چل رہی ہے اور وہ بھی لوگ صرف اس کا ڈیش لینا اور ریسیور لینا افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ ڈیٹی اچ آ گیا تو پھر وہ اس کے ڈیکوڈر کے پیسے اور اس میں جو کارڈ ڈالے گا وہ کس طرح افورڈ کریں گے چلیں تو دوستو ابھی میں آپ کو کی ایو بینڈ سیٹلائٹ پاک ڈیٹی اچ کے سگنل ریسیب کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ کون سی ایل این بی بھی لگیں گے اور وہ کس طرح ریسیب ہوگی جی تو ایوئرز آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے چار فوڈ کے ڈیش کیوں پر آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں سی بینڈ سیٹلائٹ پاک سیٹھٹی ایٹ اس کو لگایا ہوا ہے اور اس کے لیف سائٹ بھی آپ دیکھیں یہاں سیٹھٹی ٹو ایسٹ ہے تو اگر آپ کے پاس چار فوڈ کے ڈیش ہے اور وہ سی بینڈ پاک سیٹھٹی ایٹ اس کیوں پر سیٹ ہے اور اگر آپ اس کو کی ایو بینڈ پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے سیگنلائٹ ریسیب کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو سیٹ کرنے کا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اپنے ریسیور میں جا کے جہاں پہ اکاون پچاس ہے وہاں پہ جا کے آپ ستانوے پچاس یا اس میں یونیورسل کچھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ سیٹنگ کریں گے اور اپنے ڈرمیان والی ایل این بی کو نکال کے یہ والی کے ایو بینڈ چھوٹی سی بینڈ کی جگہ پہ یہ ہم کے ایو بینڈ ایل این بی جس کو کہتے ہیں یہ لگائیں گے تو ایزلی ہمیں سیگنل ریسیب ہو جاتے ہیں بس اس ایل این بی کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے نکال کے تو آپ کے سامنے اگر آپ کے پاس میٹر ہے تو آپ اس طرح سے سیٹلائٹ سیلیکٹ کریں گے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے پاک سیڈ کے ایو بینڈ تو یہاں سے میں نے گے سیلیٹ کی اور اس کی جو ٹی پی ہے یہ والی ٹی پی آپ نے لگا دینی ہے میں آپ کو ٹی پی سکرین پر شوک را دیتا ہوں یہ والی ٹی پی یہ دیکھیں دوستو کی ایو بینڈ کو ٹریک کرنے کے لیے کی ایو بینڈ پاک سیڈ ڈی ٹی ہے جس کو بول رہے ہیں اس کے سیگنل اس ٹی پی کے اوپر آئیں گے اور اس سیڈ چھوٹی ایل این بی کے اوپر آئیں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ والی آپ نے ٹی پی لگانی ہے بارہ ہزار چھے سو چیاسی وٹی کلی تیرہ سو یا بارہ سو نینان میں یہ ٹی پی لگانے کے بعد ہم میٹر کی بیپ آن کر دیتے ہیں ایک منٹ کے اندر ہی ہمیں یہ سیٹلائٹ ٹریک ہوگی آپ کے سامنے یہ ٹریک کر کے دکھاؤں گا جی تو دوستو سیٹلائٹ کو ہم ٹریک کرنے لگے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس ایل این بی کو اتارنا ہے یہ دیکھیں یہ ایل این بی اتر گئی اور اس کی جگہ پہ ہم یہ کیا یو بینڈ ایل این بی یہ لگائیں گے یہ آپ کے سامنے لگاؤں گا اور آپ اس کے سگنل دیکھئے گا تو یہ دیکھیں مجھے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے توڑا سا بھی اس کو رکھا ہے پاک سیٹ کی ایو بینڈ کے سگنل رسیب ہو گئے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ایل این بی کو اتارنا ہے اس کی یہ ٹی پی لگانی ہے کی ایو بینڈ والی بارہ ہزار چھے سو چھاسی ورٹیکلی تیرہ سو یہ ٹی پی لگائی کی ایو بینڈ ایل این بی کی سیٹنگ دیکھ لیں کس طرح سے رکھی ہے ایسے آپ اس کو رکھ کے یہاں پہ سیدھا نیچے کی طرف ہو تو ایزی آپ اس کے سگنل رسیب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کی ایو بینڈ کے سگنل رسیب ہو رہے ہیں ہمیں تو یہ ہے کی ایو بینڈ سیٹلائٹ پاک سیٹ کی ایو بینڈ سیٹلائٹ جس کے اوپر ڈیٹی ہے چاہے گا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کچھ چینل چال رہا ہے اس سیٹلائٹ پہ فیلحال جو ہے صرف اور صرف فیڈ وغیرہ ہی چلتی رہتی ہیں کچھ چینل اس طرح سے نہیں ہے جو پراپر چینل چل رہا ہو ہوتا ہے نا کہ کچھ چینل پراپر چل رہا ہوتے لیکن اس کے اوپر کوئی پراپر چینل نہیں چلتے بس کبھی فیڈ کوئی وغیرہ آ رہی ہو تو وہ چل جاتی ہے کی ایو بینڈ پہ تو ابھی جو نیوز آ رہی ہیں کہ پاک سیٹ کی ایو بینڈ کی طرف جو ہے ڈی ٹی ایچ آ رہا ہے پاک ڈی ٹی ایچ کے نام سے جو آ رہا ہے تو وہ اس لن بی پہ ہمیں پھر میں جلدی سے اس جگہ پہ نٹ بورڈ لگا لیتا ہوں سگنل ریسیب ہو گئے ہیں پھر ہم اس کو اس کی بقیہ سیٹنگ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت ایزی ہے آپ اس پتری کو بینڈ کر کے یہاں پہ ایسے اس کے سینٹر میں فکس کریں کی ایو بینڈ کو اور پھر اس کے سگنل دیکھیں یہ والی ٹی پی لگئی ہے میں نے یہ دیکھیں اس کے سینٹر ہمیں ریسیب ہو رہے ہیں بہت آسان طریقہ ہے میں آپ کو تھوڑا ہٹ کے اس کا ویو چیک کرا دیتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے سی بینڈ سیٹلائٹ جو تھی جس کے اوپر پاک سیٹ کے سینٹر آ رہے تھے وہ نکالی ہے اس کے جگہ پہ یہ چھوٹی ایل این بی کی ایو بینڈ ایل این بی لگئی ہے اور اس کا رخ دیکھ لیں آپ بھی اس کو اس طرح سے لگا کے کے ایو بینڈ پاک سیٹ ڈی ٹی ایچ کے سیگنل ریسیب کر سکتی ہیں پاک ڈی ٹی ایچ جو ابھی لاؤنچ ہونے والا ہے نیوز آ رہی ہے تو اس کے سیگنل آپ کے پاس چار فرٹ کی ڈش ہے تو اس کیوں پر بھی آپ ریسیب کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس چار فرٹ کی ڈش نہیں ہوگی یہ دو فرٹ کی ڈش ہے دو فرٹ کی ڈش کیوں پر بھی آپ اسی طرح سیم ایلن بھی لگا دو فوڈ کی ڈشکیوں پر بھی آپ اس کے سگنل ریسیو کر سکیں گے اس کے سگنل بہت سٹرانگ ہوں گے پاک سیڈ کے یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں چار فوڈ چھ فوڈ کیوں پر بھی اس کے سگنل ریسیو نہیں ہو رہے ہوتے سگنل جلدی اس کے ویک ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ جائے گا تو اس کو دو فوڈ کیوں پر بھی آپ ایزلی اس کے سگنل ریسیو کر سکیں گے جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی چھوٹی سی انفرمیٹر ویڈیو آپ کو بہت پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئر ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ